جو برکات سے سب کو مالا مال فرمائے اور دیکھیں آپ کہ ابھی میں وہ جادو کے اوپر کہہ رہا تھا تو میں بس وہ اتنا کہہ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سہر ہوا ہے آپ کو میں بتا دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میں فوم بیان کروں گا چند منٹ رہ گئے ہیں سر یہ سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سہر ہوا ہے ایسا ہوا کہ جب حضور آئے تو یہودیوں کے ان کے منپولی تھی مارکٹ بھی ان کے ہاتھ میں تھی سارا بزن ایکنومی ان کے ہاتھ میں تھی وہی سب کچھ تھے اس پہ چھائی ہوئے تھے ایکنومی میں تو بہرحال جب آپ سرکار کا تھوڑا کام ہوا تو حسد و جلسی تو ہونے ہونے تھی تو کیا ہوا کہ وہ لبیت بن عاصم یہودی تھا اس کی بیٹیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سہر کیا پتہ کیسے چلا کہ سرکار کی باڈی جو ہے وہ ہونے لگی زرد ہونے لگی تو صحابہ کرام کو تشویش ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر کے کہ باڈی کا رنگ چینج ہو رہا تو اسی میں حضرت جبریل آئے اور لے کر کچھ آیات دو صورت ہیں وہ کہا یا رسول اللہ فلا یہودی کی بیٹیوں نے آپ پر سہر کیا ہے اور فلاں کوئے میں اس سہر کو کرنے کے بعد اس میں ڈالا تو وہ گئے حضرت مولا علیہ اور اور بھی گئے وہاں سے نکالا تو ایک خجور کا ایک اجھابہ ملا اور اس کو جب نگالنے کے بعد دیکھا کھولا تو ایک موم کا گولا تھا اس میں کچھ سویاں چبوئی ہوئی تھی ایک کالا دورا تھا اس میں گانٹھیں تھی گیارہ گانٹھیں تھی اس میں کالے دورے میں توجہ چاہوں گا یہ حدیث کی بات ہے میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنگہ کنگہ فرماتے تھے کنگی کے دندانے تھے اس پہ لگے بال مبارک حضور کا وہ بھی اس میں لگا ہوا تھا اس پہ جادو کر کے اور خجور کے جھابیے میں ڈال کر کے کوئے میں ڈال دیا گیا تھا حضرت جبریل کی ہدایت پر اس کو نکالا گیا اور دیکھا گیا کہ ایک کالا دھاگا ہے تو اس میں گیارہ گرہیں دیکھیں گی تو یہ قلوز عمر بن ناس اور قلوز عمر بن فلق یہ دو صورتیں دیے کہ یا رسول اللہ اسے دیکھیں ہو تو اس کو پڑھ کر کے حضرت مولا علی نے جب پڑھا اس کو تو جو پڑھتے تھے تو گیارہ گاٹھے تھی اب دیکھو یہ قلوز عمر بن ناس میں چھے آیتیں ہیں قلوز عمر بن فلق میں پانچ چھے پانچ گیارہ گیارہ گاٹھے تھی تو ہر ایک آیت پڑھتے تھے ایک ایک گاٹھ کھلتی تھی میرے پاس اس وقت کنزول ایمان سامنے ہے قلوز عمر بن فلق قلوز عمر بن ناس کے تعلق سے بڑے اچھی باتیں اس میں ہیں ترجمہ میں تو ترجمہ ہے لیکن تفسیر میں جو ہے خیزائنو لعرفان میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ گاٹھیں تھی اور عورتوں نے جو دوروں پر گرے لگا لگا کہ انہیں جادو کے منتر پڑھ کر کے اس وقت کیا تھا انہوں نے تو یہ لبیت کے لڑکیاں تھیں گنڈے بنانا اور اس پہ گرے لگانا اب اسی کو پھر یہ آیتیں پڑھ کر کے اور اس کو پھر کھولا گیا تو یہ جو اب جو گرے کالے دھاگے پر گرے لگایا جاتا گیارہ اور ڈرزن لگے یا کسی پر کوئی اس طرح کا ہو تو بچوں کے گلے میں پہنائے جاتا ہے وہ اسی توڑ کی وجہ سے ایک الٹرنیٹو تو چاہیے نا کہ ہم کو آپ نے حملہ کیا تو اسی اسی آزار سے اس سے بھی زیادہ پاورفول آزار سے ہم اس کا جواب دیں جب ہی اس کو کاؤنٹر اٹیک ہوگا وہ نہ ہو نہیں پائے گا تو اس لیے فرمائے کہ یہ جائز ہے اور صحابہ اکرام اور تابعین کا یہ معمول رہا ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل میں سے خاندان میں سے فیملی میں سے کوئی بیمار ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوزتان یعنی یہی قلوز رب بن فلق قلوز رب بن ناس پڑھ کر کے اور اس پہ دم فرما دیتے تھے اور اس کو ریلیف مل جاتی تھی تو یہ جو چیز ہے یہ بہت ضروری ہے یعنی خود یہ اس میں حدیث پاک میں ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری لائف یہ معمول تھا پوری لائف کہ وہ قلوز رب بن فلق پڑھتے تھے وید بسم اللہ قلوز رب بن ناس پڑھتے تھے اور اپنے اوپر دم کر کے اس طریقے سے لے کر پوری باڈی پر سرکار اپنے جسم اتھار پر دم فرماتے تھے پوری لائف جادو ٹونا کچھ بھی ہو کوئی بھی کرے کسی کے ذریعے سے ہو بندے کو اس یقین کے ساتھ یقین کامل ہونا چاہیے کہ رسول کریم رحمت اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے وظیفہ آئے ہم پڑھ لیں کہ آپ مجھا لے کے پھر اس کا کوئی اثر ہو رات کو بچے چونک جاتے ہیں جیسے سید امان ہے امان میں ہمارے امان اشرف صاحب چونک جاتے ہیں رات کو فوراں قلوز رب بن فلق قلوز رب بن ناس پڑھ کے دم کر دیں دیکھئے امیجیٹ ریلیف مل جاتی ہے بچوں کو نزلہ زکام ہوتا ڈاکٹر کی دوا حکیم کی دوا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں صرف نظر لگتی ہے نظر فوراں اس کو قلوز رب بن فلق ناس لیجئے دم کر دیجئے رات کو سوتے وہاں ہاتھ پھیر دیجئے دم کر کے ریلیف مل جائے گی یاد رکھیں اسی لیے بہت سے اسی باتیں جو ہمیں ہدایات ملی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دوکو پہ ایک لسٹ آئی ہے